کوئی خدا نہیں سوائے خدا واحد کے وہ قادر و حقیم ہے کوئی خدا نہیں سوائے خدا واحد کے رحم کرنے والا ہے اور بزرگ ہے وہی قابل ستائش ہے جو سات آسمانوں کا مالک ہے اور سات زمینوں کا خالق ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ ہے مالک عرش عظیم سلام اس کے رسولوں پر خدای کی ستائش کرتا ہوں جو مالک یوم الدین ہے یا الہی العالمین میرا دل وسیع کرتے میرے رزق میں اپنے بے حساب خزانے سے اضافہ فرما دے اضافہ فرما دے موسیقی کون ہے ابا وہاں تمہیں ابا وہاں جو اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا پوری زندگی میں میں نے تمہارے گھوڑے جیسا آرام دے گھوڑا نہیں دے جب اسے بانتے ہو تو ہلتا نہیں جب سوار ہوتے ہو تو تھکتا نہیں جب اتار کی دکان پر رکھتا ہے تو پھر کچھ نہیں پوچھتا اب مجھے بتاؤ کیا چاہیے ابا وہاں مجھے شہد چاہیے شہد کس کام کے لیے اپنے لیے اس سے ماجون بناوں گا میں کیا تمہیں ماجون بنانا آتا ہے کیا کہہ رہے ہو اگر نہیں آتا تو ہرگز نہ مانگتا تو پھر مجھے بھی سکھا کیا کہہ رہے ہو سنو ابا باہب قسم کھاتا ہوں اگر مجھے سکھایا تو کبھی بھی تمہارے اس کام کو نہیں بھولوں گا چل بیرے گھوڑے چل ہرے لوگو کیوں جمع ہو کر دماشا دیکھ رہے ہو صرف دو ایک جسی چیزیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں ایک پر سامان لدہ ہے اور دوسرے پر کتاب ہے اے بزرگ دانشور مجھے ایسا لگا کہ جیسے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے یہ کوئی خیال خواب نہیں ہے بزرگ دانشور بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کیا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کاروباری نہ یہ مسئلہ ہے اور نہ وہ بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشکبری دینے والا ہوں لگتا ہے شہد سے ماجون بنا لیا ہے تم نے ابھی تو سیکھا ہے میں نے تو پھر کب بناوگے کل انشاءاللہ ہم پھر کل کا دن ہمارے لئے بہت زبردست ہوگا خدایہ اے خدا اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما خدایہ تاکہ اس کام سے ابو عبیدہ کا دل جیت لوں میں جو کبھی بھی خلیفہ کے غصے سے مجھے بچار سکتا ہے ہاں 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 کہا تھا پہلے پیال چالوں کہا ہوں اب اب آپ بتا نہیں کیا کرنا ہے کیا کہا تھا بھول گیا کیا کہا تھا یا یہ کہا تھا پیاس یا شہد نہیں تم نے کہا تھا نہیں تم نے کہا تھا شہد سلام ہو میرا خلیفہ محترم پر علیکم السلام کہا تھے اور دیر سے کیوں ہوئے فوج کا جائزہ لینے گیا تھا کوئی حادثہ پیش آئے ابن خالد نہیں جناب علی اس لیے گیا تھا تاکہ سرحدوں کی صورتحال سے مطمئن ہو جاؤں اہم تو یہ ہے کہ ہم نے فلوقت اپنے اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو روک دیا ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں کس لیے حضور آپ کی حکومت کی وسط بخارہ سے دیلم اور مصر سے خوراسان تک ہے یہ لانتی تخت خوش خبری بھی دیتا ہے اور بدخبری بھی خوشیوں میں غموں کی مقدار بھی ہوتی ہے پیٹ بھی بڑھتا ہے اور بھوکا بھی رکھتا ہے لباس بھی زبطن کراتا ہے اور ننگا بھی رکھتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام اے دانشور اے عظیم عالم خوش آمدید اے دانشور تشریف لائیں آج تم مسجد میں نہیں نظر آئے اہوزیم مصروف ہو گیا تھا وقت کا پتہ نہیں چلا نماز کے وقت دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کو ہی بھول گئے میں بھولا نہیں تھا جناب گاؤگوں کے حجوم میں وقت نکل گیا افسوس ہے اس پر جو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر نماز کے وقت کو بھی بھول جاتا ہے نہ ہی میں نماز کو بھولا اور نہ کاروبار اس کا سبب بننا نماز میں نے گھر میں پڑھ لی تھی تمہیں نہیں معلوم کہ نماز باج امات کا سوا بہت زیادہ ہے اوہو میرا محاذبہ نہ کرو جاؤ یہاں سے ابن خالد کیا بات ہے کافی دنوں سے بہاب ہمارے محل میں نہیں آ رہا ممکن ہے اس کا گھوڑا بیمار ہو اس کے بغیر تو وہ چل بھی نہیں سکتا یہ بھی تو ممکن ہے وہ خود بیمار نہ ہو گیا ہو دو دن پہلے میں نے اسے کرخ کے بازار میں دیکھا بازار کرخ کی کیا خبر ہے ان کا کاروبار ان دنوں روچ پر ہے سرکار جانتے ہو ابن خالد کرخ کے بازار بغداد کے دل کی دھوکر ہے میں نہیں چاہتا اس دل کو کوئی نوسانت پوچے اتمنان رکھے سرکار بغداد کا دروغہ وہاں موجود رہ کر اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ اب وہاں یہاں ہوتا اور اپنے خاص انداز سے بازار کرخ پر تفسرہ کرتا اگر اس سے کوئی ضروری کام ہے تو لیاتا ہوں ابھی چھوڑ دو معاملات کو جیسا ہے چلنے دو وہ دیر سویر ضرور آئے گا بشار کہاں ہے کچھ دنوں سے ہمارے دربار میں بھی نظر نہیں آ رہا وہ ہمیشہ کی طرح شراب کے نشے میں مست ہے حضور اس فاسق کے اشار سے مجھے بہت مزا آتا ہے آپ کے انعامات سے اسے بھی بہت مزا آتا ہے یہ لوگ ہماری نمائندگی کرتے ہیں ہم اس کا سلح انہیں دیتے ہیں ان کے شیروں سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور پھر ہم جنگ کرتے ہیں کیا وہ ان دو بھگوڑوں کو پیش کرنا نہیں چاہتے؟ میرا مطلب وہ دو حسن ابن بھانی اور بشاور اس سے تو بہتر ہے جناب ان دونوں کو لانے کی بجائے میں ابا وہاب کو لیا ہوں تاکہ آپ اس کی باتوں سے لوگوں کے کام درست کر سکیں ان دو فاسقوں کی آمد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کا اور نہ ہی آپ کی ریایہ کے لوگوں کا بہتر ہے کہ ہم نواز کی باتوں پر عمل کریں ایک دن اس نے کہا تھا کس کی آواز ہے یہ؟ مجھے یہ مسرور کی آواز لگتی ہے تمہارے خیال میں مسرور اس طرح دروازے پر چننا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چٹان کی طرح مضبوط ہے اس رٹانہ مشکل ہے میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کون ہے دیکھو خزم میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کیا کروں یہ حق میں خدا ہے؟ میرا پیچھے چھوڑ دے اے شخص آرام سے رہنے دے پھر خدا کی نافرمانی پر اتر آیا؟ ایسے مت گھرو مجھے دیکھو وعدہ خلافی نہ کرنا کیا تم نے مجھے شاہد کا ماجون دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ لیجے بہت شکریہ لیکن اے میرے آقا خلیفہ میرے آقا رشید کیا ہوا ابن خالد؟ اس کا سبب ابا وہاب ہے کیا ہوا؟ مسرور ابا وہاب کو آنے سے روک رہا تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو گئی مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ ابا وہاب جب بچا ہے ہمارے پاس آ سکتا ہے اسے ہرگز نہیں رکھنا مسرور کہا ہے؟ اپنے زخموں پر مرہم لگا رہا ہے کیا وہ زخمی ہو گیا ہے؟ ابا وہاب نے ڈنڈا اس کی پیشانی پر مار کر اس کا سر پھار دیا ہے بہت اچھا کیا اس نے خود ابا وہاب کہاں ہے؟ اپنا گھوڑا اس تبل میں بانتھرے میں مسرور سلام اس پر جو ہدایت یافتا ہے ہماری ہدایت پر شک کر رہے ہو ابا وہاب میرے خیال میں کہوں ہاں اکسوس ہے تم پر یہ کیسی گستاخی کی تم نے خلیفہ کے ساتھ؟ اس نے سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا کیوں ہمیں ہدایت پانے والوں میں شمار نہیں کرتے بابا اس لیے کہ آپ نے مسرور جیسے کو دربان اور یایا ابن خالی جیسے کو اپنا وزیر بنایا ہوا ہے تمہیں نہیں پتا مسرور زخمی ہے اور کیا کر سکتا تھا میں سنو ابا بہاب ابا مہب تمہارا بہت شکریہ شہد کا ماجون بہت زبردست بنائے تمہیں نہیں معلوم کر رات کتنے آرام سے سوئے ہوں میں یعنی تم نے اسے پکا کے کھا لیا اور کیا شہد شہد بھی کیا چیز ہے شہد شہد تو درمیان کی چیز ہے ابنی آمیل ہاں کیا تم نے نہیں بتایا تھا کہ پانی گوشت اور شہد میں نے کہا تھا پانی گوشت اور تیسری چیز یعنی پیاس کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیاس کی جگہ شہد استعمال کر لیں تمہارے خیال میں ایک باہجاب بسورت مومنہ عورت کیسی ہوتی ہے اس کی چہرے کا حجاب اس کا ایمان ہے پھر ایک مبشری خوبصورت عورت کے بارے میں کیا کہو گے اس کا شرک اس کی بسورتی کی وجہ ہے خسیم شہد کا استعمال پیاس کی جگہ جیسے مبشری کا کو مومنہ عورت سے بدلنا جیسے تمہارا مزاج ابن خالد حکم کریں سرکار وہ مدرسے کا مولوی جو مسجد کرک میں پڑھاتا ہے کیا نام ہے اس کا اسے ابو عبیدہ مصری کہتے ہیں یہ پیسے لے لو اگر وہ ان پیسوں کے قابل ہے تو اسے دے دینا سر آنکھوں پر حضور ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے دور میں کوئی دانشور یا عالم ہم سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے اللہ آپ کو برکت عطا کرے میرے آبا جلوک ہماری مزاق کرتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے پر نہ ہم کنجو ساکھیں کہلائیں گے موسیقی موسیقی ہمیں ان پر فخر ہے موسیقی سلوات بھیجیں موسیقی 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 بہتر ہے تم اسے دے دو خدا سے ڈرو پرہیزگار بنو جو کہتے ہو اسے انجام دو اے مومن بھائیو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے طرفدار جنت میں ہیں اور ہمارے دشمن جہنم کی آگ میں وہ آگ جس سے چھٹکارہ نہیں اے مومن بھائیو تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں معرفت حاصل کرو اہل معرفت سے حقیقت کو جانے حقیقت کو سمجھنے والوں سے تاکہ اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکیں خدا کی قسم تجھ میں نہ معرفت ہے اور نہ تو حقیقت کو جانتا ہے تیری زبان پر جو جوش و ولولا ہے وہ شہد کے ماجون کے اثر سے ہے جسے کھا کر تو بہکی بہکی بات کر رہا ہے اس بے وقوف کو یہاں سے نکال دو باہر نکال دو آج کے بعد سے یہاں یہ ہرگز نظر نہ آئے باہر نکال دو اے وزیر اے وزیر اے وزیر اے وزیر بھونک نے تو بھڑا پہ میں میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے تمہارے سرپرست کہا انٹکال کر گئے ہیں اور میں گھر میں اکیلہ رہتا ہوں ابا اعبیدہ ابا اعبیدہ کون ہے اے میرے آقا وزیر محترم خوش آمدید خلیفہ نے تمہیں سلام کہا میرا بھی سلام آپ پر اور خلیفہ پر یہ لوگ خلیفہ کے جانب سے حدیہ ہیں حدیہ خدا خلیفہ کی حفاظت کرے اس کی روزی میں اضافہ کرے اور اس کی آقبت بخیر کرے اے لوگو اے لوگو جو بھی خلیفہ کا ساتھ دے وہ ایمان والا اور نجات پانے والا ہے اور جو خلیفہ سے دشمنی رکھے وہ کافر ہے اور جلد ہلاک ہونے والا ہے اپنے رائے دو ابا اعبید یہ بڑھا شخص ایک ضرورت مند ہے لانت ہو تجھ پر ابھی بھی تیرے اندر کام کرنے کی طاقت ہے پھر بھی خود کو مہتاج سمجھتا ہے کیا اللہ کا فرمان نہیں سنا تُو نے جو حاجت مند ہے وہ خود بھی محنت کرے وہ اسے روزی نہیں دیتا جو کام نہیں کرتا بتا کیا نہیں سنا تُو نے نہیں سنا بتا کیا نہیں سنا تُو نے آپ جو سوچ رہے تھے وہی ہوا آپ کے جتنی تعریف ہو سکتی تھی اس نے کی یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے مخالف نہیں اب کیا حکم ہے میرے آقا اسے اور نواز دو تاکہ وہ اور زیادہ تعریف کرے آپ کا جو حکم میرے آقا جو بات عوام کہتے ہیں اور جو کچھ بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کہ ابلیس آگ میں جلے گا غلط کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس آگ میں نہیں جلے گا کبھی نہیں کبھی نہیں جلے گا ابا عبیدہ اپنی بکواس کو بند کر خدا کی قسم اگر ابلیس جہنم کی آگ سے بھی بخش دیا گیا تو پھر ہرگز تیری رہائی نہیں ہوگی کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کبھی مسجد میں داخل نہیں ہونا میں ابھی شہر کے داروگا کو بلاتا ہوں کیا سمجھ کر بول رہا ہے اے ابا عبیدہ تو بندگانے خدا کو مسجد میں عبادت سے روک رہا ہے تجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے اور ہماری قدر و منزلت کم کر رہا ہے کیا پھر یہ کہ تو ان باتوں سے ہمارے کل کے رویے کا بدلہ لینا چاہتا ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ دوسروں کی محنت کی کمائی نہ کھاؤ دوسروں کی کمائی سے نہیں یہ تو چاہتا تھا کہ خلیفہ کی بکشی ہوئی رقم میں سکھائے جو یکمش تیری جھولی میں گرے ہیں آبا عبیدے سنو ذرا سنو ذرا آبا عبیدے سنو ذرا آبا عبیدے اسلام علیکم والیکم اسلام یہ لو یہ کیا ہے جو تمہارا قرض تھا کونسا قرض مجھ پر جو قرض تھا لیکن تیرا تو کوئی قرض مجھ پر نہ تھا اصل میں میرے بابا کا قرض تھا تمہارے بابا کا اس نے تو کبھی مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا اگر بابا نے نہیں تو پھر شاید ان کی بابا نے لیا ان کی بابا نے ان کی بابا نے سنو بیٹے ٹو اس کام سے ہمارے دلوں کو ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں جیت رہا ہے اب مجھے زیادہ اتیاد کرنی چاہیے خلیفہ نے سعاد کو اس کام پر معبور کیا ہے تاکہ وہ میری زیادہ نگرانی کرے ڈر در ہوں کہ میرا یہ راست فارشنا ہو جائے اور میں اپنے مقصد سے محروم نہ ہو جاؤں جو میرے مولا کی بھی عرضو ہے مجھے ہوشاری سے کام کرنا ہوگا اور اپنے مولا کے فرمان کو عام کر رہا ہوگا کیا اس دوا سے میری آواز میں فرق آئے گا میں چاہتا ہوں کہ میرا گلہ کھل جائے اور آواز بھی اونچی ہو جائے اسے ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھنا اور گرم گرم پی لینا کالی سے اس کی اثرات دیکھ لوگے انشاءاللہ انشاءاللہ کتنے پیسے ہوئے دو درہم اب بھی دیتا ہوں دو درہم یہ رہے دو درہم پکڑو صرف دعا کرنا کے کام دکھا ہے دو درہم سنو ذرا بولو میں نے سنا ہے تم نے کہا تھا کہ آگ ابلیس کو لقصان نہیں پہنچائے گی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہے شیطان سب سے پہلے آگ میں جلے گا سن اے ابن آمیر شیطان کس چیز سے خلق ہوا ہے آگ سے جب ابلیس آگ سے خلق ہوا ہے تو پھر آگ اسے کیسے جلائے گی تیرا تو خدا ہی حافظ تیرا بھی خدا ہی حافظ اے ابا وہاہب سنو ابا وہاہب کیا چاہتے ہو ہو زیم پیاس کے ساتھ ماجون بنا لیا نزدیک آو ایک سوال پوچھنا ہے تم سے پوچھو تم کیا کہتے ہو ابا وہاہب انسان مختار ہے یا مجبور مجبور ہے یا مختار ہے مثلا دودھ کے بارے میں وہ مختار ہے دودھ گرم پیے یا ٹھنڈا لیکن ماجون کے لیے یہ بہت ضروری ہے اسے شہد کے ساتھ ساتھ پیاس کے ساتھ بھی بنائے آہ ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات سنو تمہاری دوست نے مسجد میں کہا تھا انسان زندگی میں مجبور ہے مختار نہیں نہیں دیکھ لوں گا اسے کہاں چل دیئے میرے پاس نہیں رکو گے کیا مجبور ہو کے چلا جاؤں خزیم کس نے مجبور کیا ہے تمہیں تمہارے دوست کی ہمارکت نے اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے یا اللہ سنو اب آؤ بہر دیکھ اب آؤ بہر مجھ سے دور ہو جاؤ میں پابند نہیں کہ تیرے سوالوں کا جواب دوں نماز گزاروں کی درخواست پر چپ رہا اور تجھے مسجد میں آنے کی اجازت دی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میں تمہارا داخلہ مسجد میں پھر بن کر دوں میں صرف تمہارے دعوے کے بارے میں کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں پوچھتا ہوں کیا 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 کہا آبا وہاں کیا کہا میں دعویٰ کرتا ہوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا دعویٰ ہے یا پھر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو اگر یہ تمہارا دعویٰ نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں تو سنو جسے ہم دیکھ سکیں اور چھو سکیں اس کا وجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں یہ کیا ہو گیا اندھا ہو گیا اندھا ہو گیا افسوس ہے تم پر ابا بہاب میں نے دور کے ایک دانشور کی تحقیر کر رہے گی یہ کیا دیا تم نے کیوں کیا ایسا تم نے ان میں سے کوئی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کیا انکار کر رہے ہو حالانکہ دیکھ رہے ہو کہ اس دانشور کو زخمی کر دیا ہے تم نے میرے آقا یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں تمام عام و خواس لوگوں کے سامنے کہتا ہے آگ ابلیس کو نہیں جلائے گی کیونکہ وہ آگ سے بنائے میرے آقا پھر کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں کیونکہ اسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں اور پھر دوسری جگہوں پر جا کر کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کیا یہ بات صحیح ہے ابا عبیدہ بلکل انکار نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں کہا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور تم نے ایک دانشور کی باتوں کا اس طرح جواب دیا میں نے جو بھی کیا اس کے کہنے کے مطابق کیا اور ان تین مسئلوں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا آپ کی اجازت خود اس کے ساتھ مناظرہ کر لو ابا وحاب اس کی آنکھ پر جو ڈھیلا مارا تھا وہ کیا تھا سن ابا عبیدہ مٹی کے ڈھیلے سے میں نے تمہیں اس لیے مارا کہ خدا نے تمہیں مٹی سے بیدا کیا تو یہ مار تم پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے تھی کیونکہ تم مٹی سے خلق ہوئے وہ کیسے کیسے اثر نہیں ہوا یہ زخم جو مجھے عذاب دے رہا ہے اسے دیکھ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کہتے ہو مالوم ہے کل پوری رات شدت درد سے مجھے نیند نہیں آئی آہ زرہ درد تو دکھا مجھے درد کو کیسے دکھاؤں درد دکھائی دیتا ہے کیا جب تُو اسے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ چھو سکتا ہے تو اس کا وجود ہی نہیں بلکل اسی طرح جس طرح جس طرح جنت اور جہانم کے بارے میں تُو نے لوگوں کے درمیان دعویٰ کیا تھا کیوں ان کا وجود نہیں جسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کر جب تمہیں ڈھیلے سے مارا تو تمہاری بات پر عمل کر رہا تھا کہ انسان مجبور ہے اور اسے کوئی اختیار نہیں مجبور انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا چل چل میرے گھوڑے چل جا اور جاؤ یہاں جی میرے آقا موسیقی